ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ روپ کے اوپر لے جاتی ہے نیومی نایا جیکس کو اور یہاں پہ جو ہے وہ نیومی اس کو داؤ ماننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اس کو نیچے بیک فلپ مار دیتی ہے جس کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ شاید جیت جائے بٹ یہاں پہ نایا جیکس ابھی بھی کیک آؤٹ کر دیتی ہے تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیومی بھی پریشان ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہمارا نائن نمبر سٹارٹ ہوتا ہے اور نائن نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہمارا میچ ہوتا ہے اے جے سٹائلز اور رینڈی اوٹن کا تو جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے سٹارٹ میں ہی دکھایا تھا یہاں پہ آدھا جو ہے وہ ریکیپ اس کا تھا بہت ہم یہاں پہ جو ہے وہ پوری ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو کمنٹری بھی کر کے دکھاؤں گا تو جیسے کہ آپ لوگوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو بیک ڈروپ مار دیتا ہے پیڈ نی پہ اور اس کے بعد رینڈی اوٹن کافی ریسٹ مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اے جے سٹائلز کو بھی ریسٹ مل جاتا ہے اے جے سٹائل کو اٹھاتا ہے اٹھانے ہی کوئش کرتا ہے بہت یہاں پہ اے جے سٹائل نہیں آتا ہے اور اے جے سٹائل اس کو فنومنل فور آم مار دیتا ہے جس سے کہ رینڈی اوٹن پیچھے ہو جاتا ہے اور اے جے سٹائلز کو ریسٹ مل جاتا ہے تو ایج اس ٹائل جو ہے وہ پیٹ گری پہ کھوت کر انانس ٹیبل کے اوپر کھوتا ہے اور جیسی وہ انانس ٹیبل کے اوپر سے کھوتنے کے بعد رینڈیوٹن کے اوپر وارڈ کرنے کے لیے جاتا ہے رینڈیوٹن اس کو اٹھا کر دوبارہ بیک فلپ مار دیتا ہے رنگ کے سائٹ پوسٹ کے اوپر بٹ یہاں پہ رینڈیوٹن ابھی بھی نہیں رکھتا رینڈیوٹن اس کو دوبارہ پکڑتا ہے اور دوبارہ اٹھا کر بیک فلپ ڈروپ مار دیتا ہے وہ بھی انان سٹیبل کے اوپر تو جیسے کہ آپ لوگوں کے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زور سے جو ہے وہ تین سے چار لگاتار اس کو بیک فلپ ڈروپ پڑ چکے ہیں اور رینڈیوٹن جیت جاتا ہے اس فالے میچ کو تو جیسے کہ آپ لوگوں کے دیکھ سکتے ہیں اب اسٹارٹ کریں گے ہم لوگوں کے اپنا نمبر ایٹ اور نمبر ایٹ پہ جو ہے وہ پاول ہیمن اور سولو سکوہ اور تاما ٹانگا اور تاما ٹانگا کا قزن یہاں پہ جو ہے وہ بتاتا ہے پاول ہیمن کو کہ اب جو ہے وہ تو ٹریبال چیف نہیں ہے فلال کیلئے اور تم میں جو ہے وہ میرا وائز고ہ بن کے رہنا ہے میرے ہیلئے تمہیں کام کرنا ہے سولو کالز دا شورٹ مینز کے میں شورٹس کالز کروں گا اور تم میرے وائز本 ہو اور یہاں پہ جو ہے وہ پاول ہیمن کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا بٹھ سولو سکوہ کی وہ بات مان لیتا ہے سولو سکوہ کہتا ہے give me a hug bring it on تو جیسے کہ آپ نے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں bring it on کہتا ہے اور پاول ایمن جو ہے وہ اس کو hug کر لیتا ہے بٹ یہاں پہ گھمن دیکھتا ہے مجھے سولو سکوہ کی آنکھوں میں آپ لوگوں کو بھی دکھ رہا ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نمبر سیون اور نمبر سیون کے اوپر جو ہے وہ نیومی اور نیا جکس کا میچ ہوتا ہے بٹ یہ والی جو ہے وہ فوٹیج وہ وننگ کی ہے مطلب وننگ کیلئے فوٹیج میں نے لی تھی اور اسی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ کیک پڑتی ہے سپر کیک اس کے بعد ایک ون موڈ سپر کیک پڑتی ہے ایرسٹیبل ایڈوانسمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ نیا جکس جیت جاتی ہے بٹ سٹل نیومی فائٹ کر رہی ہوتی ہے کوشش کرتی ہے کہ میں جیت جاؤں یہاں پہ بیک فلپ ڈراؤپ مارتی ہے تو اس کو اٹھا نیومی کو اٹھا کر جو ہے وہ سرنگ پوسٹ کے سائیڈ میں لے جاتی ہے اور نیا جکس کا جو دھاؤ ہے منس فنیشر ہے وہ مارتی ہے ٹاپ روپ کے اوپر چڑ گئے تو جیسے کہ آپ لوگاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگ جاتا ہے وہ ڈراؤپ اور یہاں پہ نیومی جو ہے وہ ہار جاتی ہے نیا جکس پن کرتی ہے اور نیا جکس جیت جاتی ہے اور اسی کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ نیومی کا میچ ختم ہو جاتا ہے تو نمبر سکس ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور نمبر سکس کے اوپر میچ تھا یہاں پہ کنگ کاربن ورسز کارمیلو ہیز تو جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کارمیلو ہیز جو ہے وہ کافی پرانا ریس لے رہے وہ بھی انکسٹی کا ہے بٹ یہاں پہ نیا نیا آیا ہے سمیک ڈاؤن کے اندر ڈرافٹ کے بعد تو جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیت جاتا ہے کارمیلو ہیز چیٹنگ کر کے مطلب چیٹنگ تو نہیں یہاں پہ کنگ کاربن کو پن کرتا ہے کنگ کاربن انفرچنیٹلی پن ہو جاتا ہے اس سے ون ٹو تھری کر کے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کنگ کاربن پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے آ رہی ہے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نمبر فائیو اور نمبر فائیو کے اوپر جو ہے وہ میچ تھا یہاں پہ جیٹ کارگل اور کارمیلو کا میچ تھا جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیٹ کارگل ایک ٹیک ٹیم چیمپینچپ ہے جو کہ بیانکا بلیر کے ساتھ ہے وہ وہاں پہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی کافی خطرناک ہوتی ہے اس کو کی اوڈی مارنے کی کوشش کرتی ہے بٹ کی اوڈی لگتا نہیں ہے اور یہاں پہ اس کو کک مار دیتی ہے کارمیلو تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو رنگ پوسٹ کے اندر گھسا دیتی ہے پائپر گیٹ جیڈڈ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا داؤ لوٹ کرتی ہے اور داؤ مار دیتی ہے بٹ یہاں پہ سٹل جیٹ کارگل اندہ میچ ہوتی ہے جیٹ کارگل ابھی ہاری نہیں ہوتی اور اسی کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے اس کو کک مار کے without any further do بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے اس کو کی اوڈی مارنے کی کوشش کرتی ہے بٹ انفورچنیٹلی کے اوڈی لگ جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ پن کرنے کے لیے جیٹ کارگل اس کے اوپر آتی ہے اور پن کر کے جیت جاتی ہے میچ تو اسی کے ساتھ ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے 4 نمبر پہ اور 4 نمبر پہ جو ہے وہ میچ تھا بیانکا بلیر کا اور رفنی سٹیٹن کا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو چیٹنگ کرتی ہے چیٹنگ کر کے اس کے پاؤں میں مکہ مار دیتی زور سے جس کی ویسے اس کا پاؤں ڈیمیج ہو جاتا ہے بٹ یہاں پہ ٹیفنی کو جو ہے وہ اٹھا کے کے اوڈی مارنے کی کوشش کرتی ہے بٹ وہ اس کے پاؤں میں لگی ہوتی ہے تو اس کو کے اوڈی نہیں مار پاتی وہ اس کو الٹا جو ہے وہ اس کے پاؤں میں اور مکہ مار دیتی ہے تاکہ اس کے پاؤں میں لگ جائے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر آہ 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 بٹی ہے بٹ انفورچنیٹلی جو ہے وہ خودنا اس کا بیکار ہو جاتا ہے یہاں پہ ٹفیسٹ جو ہے وہ اس کو کے اوڈی مار کر ڈاؤن کر دیتی ہے ٹیفنی اسٹیٹن کو اور یہاں پہ بیانکا بلیر جو ہے وہ پن کر کے جیت جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی کتنی ایزیلی جیتی لیکن یہاں پہ ٹفیسٹ لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے نمبر تھری پہ اور نمبر تھری کے اوپر جو ہے وہ ٹاما ٹونگا کا میش تھا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے ڈسٹریکٹڈ بائی بلڈ ہوا تھا بٹ یہاں پہ ٹاما ٹونگا کو لڑنا نہیں آتا بٹ یہاں پہ اس نے اس کا دعو کیک آؤٹ کر دیا تھا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر جانے کی اس کے اوپر خودنے ہی کوئش کرتا ہے رنگ پوست کے اوپر تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سولو سکوہ اوپر رنگ کی چڑھ جاتا ہے اور اس کو ڈاؤن کر دیتا ہے مکہ مار کے سولو سکوہ کو اور اسی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو اس کا نیا پارٹنر ہے وہ ان کی دونوں کے اوپر خود جاتا ہے اور یہ بہت غلط کرتا ہے کیونکہ ان نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بس نے اس کو پھر بھی مکہ مار کے ڈاؤن کر دیا تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹریکشن میں یہاں پہ وہ اس کے اوپر وہ اپنا آزمات آئے ٹاما ٹونگا کے اوپر اور یہاں پہ ٹاما ٹونگا کیک آؤٹ کر دیتا ہے اور اسی کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے کیک آؤٹ کر دیا اس نے اور اسی کے جو پارٹنر ہے جو ان کے اوپر خودا تھا اس کو سولو سکوہ جو ہے وہ سمون سپائک مار کے ڈاؤن کر دیتا ہے تو جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پارٹنر ہے جیسے میش تھا اس کا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں بٹ یہاں پہ اگر وہ مدد کرنا ہے گا تو اس کو بہت بری طرح مار دیا جائے گا اور اسی طریقے سے دسٹریکٹڈ بائی بلڈ دسٹریکشن ہوئی اور یہاں پہ ٹاما ٹونگا نے جو ہے وہ اس کو فنش آر مار کے ڈاؤن کر دیا اور یہاں پہ جو ہے وہ کیک آؤٹ کر دیا پاول ایمن کا ریکشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ دسٹریکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جیت جاتے ہیں میچ اور اسی کے ساتھ سے جو ہے وہ ٹاما ٹونگا کے مدد کیلئے وہ اندر چلے آتا ہے سولو سکوہ رنگ میں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بھی ایک سمون سپائک مار دیتا ہے اسی کے ساتھ سے ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے نمبر ٹو کے اوپر نمبر ٹو پہ ہے یہاں پہ لوگن پاول کی بات چیت اور سکوڈی روٹس کی بات چیت یہاں پہ ان کی بات یہ چلی تھی کہ میرا اور تمہارا چیمپین ورسس چیمپین میچ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جب رومن ننکس کا آیا رہا تھا تو رومن ننکس کے ٹائم پہ براک لیجنر اس سے میچ کرنے آیا تھا ٹائٹل ورسس ٹائٹل چیمپ پرسس چیمپ تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوڈی روٹس نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے بھی ایک اور ٹائٹل چاہیے کیونکہ جیسے رومن ننکس کے پاس مجھے بھی ایک ٹائٹل چاہیے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے دونوں میں سے جو بھی جیتا اس کے بعد ان دونوں میں سے کسی ایک کا ٹائٹل چلا جائے گا تو اگر جہاں پہ کوڈی روڈ جیتا تو کوڈی روڈس کا ٹائٹل چلے آئے گا آہ چی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر کوڈی روڈ جیتا تو کوڈی روڈس جو ہے وہ لوگن پاول سے چیمپینشپ لے لے گا اور کوڈی روڈس کے بعد دو ٹائٹل روڈیں گے اور اگر یہاں پہ جو ہے وہ لوگن پاول جیت گیا تو لوگن پاول انڈسپیوٹڈ چیمپینشپ بھی مل جائے گا اس کو دو ٹائٹل روڈیں گے تو میری خیال سے یہاں پہ جو ہے ان کا میچ شاید ڈروپ ہو سکتا ہے بٹ اور یہاں پہ اگر چانس ہوا تو ان لوگوں کا میچ جو ہے وہ اقتدام پر پہنچ سکتا ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک نئے کے پاس چیمپینشپ آنا چاہیے دونوں میں سے کوئی ایک اور اس ہی کے ساتھ سے ہم لوگ آ چکے ہیں ہم نے نمبر ون پہ اور نمبر ون جو ہے ہمارا آخری ہے نمبر ون کے اوپر جو ہے وہاں پوش میچ دکھاتا ہوں میں رینڈی آٹن ورسس ای جے سٹائلز اور ای جے سٹائلز جو ہے وہ کافی زیادہ شروع سے ہی آرکیو کھاتا ہے اور یہاں پہ بھی آرکیو لگنے والا ہوتا ہے بس اس کو نہیں مار پاتا رینڈی آٹن یہ رینڈی آٹن کو فینومنل فور آم مار کے ڈاؤن کرتا ہے اور اس کو رنگ پوسٹ کے اندل لڑا کے گسیڑ دیتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ اپنا فینومنل فور آم لوٹ کرتا ہے اور دوبارہ فینومنل فور آم جو ہے وہ رینڈی آٹن کو مار دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ دوبارہ اپنا رنگ کے اوپر چڑھ کر روپ کے اوپر دوبارہ فینومنل فور آم مارتا ہے بٹ یہاں پہ رینڈی آٹن سٹل کیک آؤٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جو ہے وہ سیت رولنز پریشان ہو جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھنا آپ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ کیک آؤٹ کرے گا یہاں پہ روپ پکڑ لیتا ہے ون ٹو تھری ون ٹو کے بعد جو ہے وہ نائنٹی فائف نائنٹی نائن پوائنٹ پہ آ کے جو ہے وہ رینڈی آٹن ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے روپ اور یہ دیکھ کر سیت رولنز سٹائلز کافی غصے میں ہوتا ہے اور دیکھ کر یہ دوبارہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پاور بوم مارنے کے لیے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ انفورچنیٹلی یہاں پہ رینڈی آٹن اتنے میں ایکٹیو ہو جاتا ہے رینڈی آٹن اس کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ آر کے مار دیتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آر کے لگنے کے بعد جو ہے وہ یہ ہار جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ رینڈی آٹن جیت جاتا ہے تو گائز آج کی اس والی ویڈیو میں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ لوگ ابھی تک جھڑے ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر کے لازمی جائے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دی گا اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی بھی چیز پوچھنے ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو بس گائز آج کے لئے تو فیلال اتنا ہی میں ملوں گا آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی